بیسٹ لائن کلیکشنز میں آپ کا استقبال ہے محترم ناظرین آج کے ویڈیو میں اردو افسانہ کی تعریف اجزائے ترکیبی اور آغازوں ارتقاء پر تفصیلی گھتگو کی گئی حافظ محمد نوشاد عالم سے پوری تفصیلات سمات فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی بیانیاں اصلاف میں سب سے زیادہ مقبولیت افسانے کو ملی سو برس سے کم کی مدت میں اس صلف نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی افسانے کے ذریعے فرد کی زندگی کے کسی ایک پہلو کسی ایک نفسیاتی یا جذباتی کیفیت یا کسی ایک تجربے کو افسانے کا موضوع بنایا جاتا ہے افسانے کی کوئی قطعی تعریف ممکن نہیں ہے اس کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں مثلا یہ کہ افسانہ ایک ایسی نصری کہانی ہے جسے پڑھنے کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت لگے کسی کا کہنا ہے کہ افسانہ کی طوالت اتنی ہونی چاہیے کہ ایک ہی نششت میں پڑھا جا سکے کسی کا خیال ہے کہ افسانہ کسی ایک واقعے کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتداء وسط اور انجام ہو ان میں سے ہر تعریف میں افسانے کی کسی ایک اہم خصوصیت کی طرف توجہ جلائی گئی ہے ماہرینِ عدب نے اس کی جو تعریفیں بیان کی ہے اس کی روح سے افسانہ ایک تخیلی مختصر نصری بیانیاں ہے افسانے میں واقعات کا بیان کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور تعاثر سے بھرپور ہونی چاہیے یہاں تعاثر سے مراد وحدتِ تعاثر ہے پلات، کردار، زمان و مقان، مرکزی خیال اور اسلوب کی افسانے کے فن میں خاص اہمیت ہے پلات، اردو میں بغیر پلات کے افسانے بھی لکھے گئے ہیں لیکن زیادہ تر افسانے کسی پلات ہی کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں افسانے میں انہی واقعات یا واقعے کو پیش کیا جاتا ہے جو مجموعی تعاثر کو نمائع کرنے میں معاون ہو یہ مجموعی تعاثر پلات یا ماجرے کے واقعات کے منطقی رب سے پیدا ہوتا ہے جو ان کے آغاز، وسط اور انجام کی تشکیل ہے کردار افسانے میں کردار کی شخصیت کے کچھ ہی پہلو دکھائے جا سکتے ہیں اس لیے افسانے کی کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ اس کی ابتداہی میں کردار کا واضح نقش اُبھر آئے کوئی بھی اچھا افسانہ نگار کوئی بھی اچھا افسانہ کردار نگاری کے فن میں گرفت کے بغیر وجود میں نہیں آتا اردو کے مشہور افسانے بالعموم کرداروں کے افسانے ہیں یہاں پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ افسانے کے کردار کیسے ہوں افسانے میں کردار ایک مخصوص حد بندی میں ہی حرکت و عمل کر سکتے ہیں ان کی فکری اور جذباتی ملانات بھی افسانے کے مرکزی موضوع کے تابع ہوتے ہیں اس لیے قابل توجہ کردار وہی ہے جو ان تمام پابندیوں کے باوجود قاری کے دل و دماغ پر ایک گہرہ نقش چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے زمان و مکام ہر واقعہ اور ہر انسانی تجربہ وقت کے کسی نہ کسی مخصوص دائرے اور مکان یا مقام کے کسی نہ کسی معینہ پس منظر میں جنم لیتا ہے اچھا افسانہ نگار وہی ہے جو ماحول کی جزیات پر غہری نظر رکھتا ہو اور کرداروں کے زمانی پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو اس کے علاوہ افسانے میں منظر نگاری اور جذبات نگاری کی بھی اہمیت ہے مرکزی خیال ہر اچھا افسانہ کسی نہ کسی مرکزی خیال کے گرد بھومتا ہے لکھنے والے کے تصور حیات و کائنات یا زندگی کی طرف اس کے روئیے کی نشان دہی ہی افسانے کے مرکزی خیال سے ہوتی ہے مرکزی خیال میں جتنی گہرائی ہوگی افسانے میں اتنی ہی اسعاد پیدا ہوگی اسلوب افسانہ اختصار و اجاز کا فن ہے جسے افسانوی زبان میں ادا کیا جاتا ہے افسانوی زبان سے مراد ایسی زبان ہے جو نہ فلسفیانہ ہو اور نہ علمی بلکہ واقعے اور صورتحال کو مؤثر طریقے سے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو افسانے کی زبان میں سادگی روانی اور حقیقت پسندی کا انصر ضروری ہے یہی خودیاں کسی افسانے کو دلچسپ بناتی ہے ہر افسانہ نگار کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے اس نقطے کو سمجھنے کے لیے پریم چند اور منتو اسمت چختائی اور قرط العین حیدر راجندر سنگھ بیدی اور انتظار حسین کے افسانوی اسالیت کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اردو میں افسانے کی ہدایہ اردو میں افسانہ بیسویں صدی کی دین ہے اردو افسانے کی روایت کا باقاعدہ آغاز پریم چند سے ہوا ہے اردو افسانے کی ابتدائی دور میں تو قسم کے رجحانات سامنے آئے پینا رجحان حقیقت پسندی کا تھا جس کے روح روا پریم چند تھے انہوں نے افسانوی عدد کا رخ تبدیل کر دیا اور پسماندہ طبقات کی زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا ہے پریم چند کے افسانے دنیا کا سب سے انمول ردن ان کا پہلا افسانہ اور سوزے وطن سن انیس سو ساتھ کو افسانوں کا پہلا مجموعہ مانا جاتا ہے پریم چند کی روایت کو آگے بڑھانے والے افسانہ نیداروں میں پنڈک سردرشن آسم قریبی علی عباس حسینی حیات اللہ انساری سہیل عزین آبادی اور اپندر ناک اشک کے نام قابلے ذکر ہیں حقیقت پسند رجحان کے ساتھ ساتھ اردو میں رومانی افسانے کی روایت بھی قائم ہوئی اس روایت کی ترقی دینے والوں میں سجاد حیدر یلدرم احمد اکبر آبادی سلطان حیدر جوش مجنو گورک پوری اور بیگم حجاب امتیاز علی کے نام اہم ہیں بیسویں صدی کی چوتھی دہائی میں باغیانہ تیور رکھنے والے افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل سامنے آئی یہ لوگ قرآنی روایتوں معاشرے پر مذہب کی گرفت اور ہر طرح کی تبہم پرستی کے مخارف تھے سن انیس سے پتیس میں انہوں نے انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا جس میں سجاد زہیر محمود الزفر رشید جہاں اور احمد علی کی کہانیاں شامل ہیں پریم چندر کے ساتھ ساتھ انگارے کی اشاعت کو بھی ترقی پسند تحریک کا پیش خیمہ کہا جاتا ہے ترقی پسند تحریک کا آغاز انیس سو چھٹیس اسوی میں ہوا گرشن چندر راجندر سنگھ بیدی اسوش چکتائی احمد ندیم قاسمی خاجہ احمد عباس بلورت سنگھ قاضی عبد السطار رت نسیم وغیرہ نمائندہ ترقی پسند افسانہ نگار ہیں اسی عہد میں حسن عسکری ممتاز شیری انتظار حسین اور قرط العین حیدر نے نئے نئے افسانے کی بنیاد رکھی ان کے علاوہ سعادت حسن منٹو کا شمار بھی اسی عہد کے اہم افسانہ نگاروں میں کیا جاتا ہے جو اپنے افسانوں کے موضوع کو تقنیق میں دیگر افسانوں دیگر افسانہ نگاروں سے ایک مختلف اسلوب کے حامل ہیں سن انیس سو ساکھ کے بعد اردو میں علامتی اور تجریدی افسانے بھی لکھے جانے لگے ان افسانوں میں فرد کی تنہائی معاشرے کے زبال سماجی زندگی کے انتشار جیسے موضوعات پر زور دیا گیا بل راج بل راج مینرہ خالدہ حسین غیاس احمد گدی جو گندر پال اقبال مطین اقبال مجید اور انور سجاد کے افسانوں میں انامت کا رنگ گہ رہا ہے ان کی تقنیقوں میں تنعوہ ہے اس نسل نے حقیقت کو موضوع بنانے کے بجائے حقیقت کے تاثر پر اپنے افسانے کی بنیاد رکھی ان افسانہ نگاروں نے ہی پہلی مرتبہ پناہ سے آری افسانے لکھے اس روایت کو بعد کے جن افسانہ نگاروں نے فروغ دیا ان میں شکو شمویل احمد عبدالسمد اور شوقت حیات کے نام قابل ذکر ہیں ان کے برعکس سلام بن رزاق انور خان علی امام نقوی انور قمر سید محمد اشرف نے نئی حقیقت کو بنیاد بنا کر افسانے کے پن میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی